اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نیویر کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سی ٹی آئی انٹرنشپس کے بارے میں کالج ٹیچنگ انٹرنز جس کے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پچھلے کچھ سالوں سے جتنے بھی گوریڈ کالجز ہیں پنجاب کے وہاں پر ایڈیکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سی ٹی آئی کی انانسمنٹ کرتے ہیں تو فائنلی دوزار اکیس کے لیے اس کی جو انانسمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ بہت درس اوپیشنٹی ہے فریش گیڈریٹس کے لیے اس میں آپ کو مہانا 45000 پہ جو ہے وہ سیلری دی جائے گی ٹھیک ہے آپ کو وظیفہ دیا جائے گا اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہسی کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہماری چینل جون بزار سبسکرائب کریں اور اس کے پر ریکٹی چلتا ہے ویبسیٹ پہ آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے سلیبیو ڈاٹ کام ٹھیک ہے ایسے آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے اور اس پہلے لنک پہ یہاں پہ سلیبیو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایبسیٹ ہی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھرد سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے سی ٹی آئی جاوپسٹک ہے یہاں پہ آپ پہ ایپنے کلک کرنا ہے، جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ ایسیٹ یہ اوپن ہو جائے گی آپ یہاں سے اس کی انفرمیشین ریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ deliver態عت tearsment پہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے تو یہاں پہ کافی سارے pageungen ہے ہن تو یہاں پہ سکین اپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ سی ٹی آئی کی جوبز ہیں انٹرنشپز ہیں پنجاب کی جتنے بھی گویٹ کالجز ہیں میلزو فریمز دونوں کے دین ہزار ویکنسیز ہیں اور چار منس کا یہاں پہ آپ کو انٹرنشپ کی بیس پہ ہائر کیا جائے گا تو اس میں کوالیفکیشن کیا چاہیے آپ کے یہاں پہ جو بی ایس کالجز ہیں وہاں پہ ایم ایس ایم فل اور پی ایسٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی کالجز ہیں ان میں اگر آپ اپلائی کرنے چاہتے ہیں تو ماسٹر یا بی ایس ڈگری ہو کسی بھی سبجیکٹ میں سینکیٹوین کے ساتھ تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ مارس اسٹیبیوشن ہے وہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جو آپ کی ڈگری کے ایٹی فائی پرسن مارس ہوں گے باقی پانچ مارس آپ کو دیئے جائیں گے آپ کی ایکسٹر کوالیفکیشن کے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پوزیشن اولر کو پانچ مارس دیا جائیں گے اور انٹریویو کے یہاں پہ پانچ مارس ہوں گے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو مہانہ 45,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ایس ڈیمیٹ رکوائر نہیں ہے کوئی بھی آپ کی ایجر آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں پیرڈ آپ کانٹریکٹ جو ہے یہ چاند منز کا ہوگا اور آپ کو یہاں پہ دو کائیوال لیفز بھی آپ کو یہاں پہ دی جائیں گی پر منت اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور اس کی انفرمیشن ہے آپ نے یہاں پہ ان کو ریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپلائی کیسے کرنے ہے آپ نے اپلائی ایسی کرنے ہے کہ آپ کے دسٹرک میں کوئی بھی کالج ہے میل ہے فیمیل ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ پرسنلی وزر کرنے ہے تو 13 جنوری کو جو بھی آپ کالج وزر کریں گے وہاں کے نوٹس بورڈ پہ جو ویکنسی جس سبجیکٹ کے لیے خالی ہوگی وہ ڈسپلی کر دی جائے گی کہ اس سبجیکٹ کے لیے اتنی ویکنسیز خالی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن 14 جنوری اور 15 جنوری کو اسی کالج میں جو بھی آپ کو کالج ہے وہاں جا کر آپ نے سمیٹ کروا دینی ہے اس کے علاوہ جو میرٹ لسٹ ہوگی شانٹ لسٹو کائنڈیٹس ہوں گے وہ 17 جنوری کو لسٹ لگے گی اس کے علاوہ جو ہے آپ کے آپ کمپلینڈ اگر کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کے میرٹ لسٹ کے حوالے سے تو وہ آپ کمپلینڈ کر سکتے ہیں 18 اور 19 جنوری کو اس کے علاوہ جو فائنل میرٹ لسٹ ہوگی وہ 20 جنوری ہوگی انٹرویو جو ہوں گے وہ 21 اور 23 جنوری تک ہوتے رہیں گے آپ کا جو بھی کالج ہوگا وہاں پہ ٹھیک ہے سکسیسفل کائنڈیٹس جو ہوں گے ان کی لسٹ لگی جو انٹرویو پاس کریں گے 25 جنوری کو اس کے بعد جو فائنل سٹیکٹر کائنڈیٹس کی لسٹ ہوگی وہ لگے گی یکم فروری کو اس کے بعد جو ایشیوں سا آفر لیٹر ہوگا بس اب کال لیٹر جو نکلیں گے وہ 2 فروری کو نکلیں گے اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور کنڈیشنز ہیں آپ نے ان کو ریٹ کر لینا ہے تو آپ اپنے مزید انفرمیشن کے لیے جو بھی آپ کا ریلونٹ کالج ہے وہ آپ نے وہاں پہ اس کو وزٹ کر لینا ہے باقی ہاں پہ کچھ اور انفرمیشن ہے آپ نے اس کو ہور سے ڈیٹ کرنے ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے یوسفل انفرمیشن ہے ٹھیک ہے تو تیرے چنوی سے آپ نے اپنے ریلونٹ کالج ویڈیوز کرنے ہے آپ کو سارے انفرمیشن جو ہے وہ وہاں سے مل جائے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میرے کرتا ہے آپ پسندے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھنکس اور واشنگ